اسلام علیکم فرنڈز اور ویلکم ٹو ڈسکور در ریالیٹی دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو گزرے ہوئے وقت اور مجودہ وقت کی ایسی دس چیلوں کے بارے میں بتانے والا ہوں جن کے بارے میں جان کر آپ کی روح کام اٹھے گی لیکن فرنڈز اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیجئے تاکہ میرے نیو آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو دوستو نمبر دس پر بات کرتے ہیں ڈیتھ کوفنز منگولیا کے بارے میں دوستو رشیا اور چائنہ کے بیچوں بیچ مشرقی ایشیا کا ملک منگولیا کبھی اپنے قیدیوں کو ایسی سزائیں دیتا تھا جن کے بارے میں سوچ کر کسی کی بھی روح کام سکتی ہے انیس سو بیس کے سٹارٹ پر مجرم قیدیوں کو تین بائچ چار فیڈ کے ایک بقسے میں قید کر دیا جاتا تھا جس میں نہ تو کوئی ٹھیک سے بیٹھ سکتا تھا اور نہ ہی لیٹ سکتا تھا منگولیا میں موجود ارگا جیل میں ایسے لاکھوں قیدیوں نے تڑپ تڑپ کر اپنی جانیں دے دی جہاں ان قیدیوں کو انہی بقسوں میں قید کر دیا جاتا تھا ڈیتھ کوفنز نام سے مشہور تین بائچ چار کے یہ بقسے کہنے کو تو سزا دینے کے لیے بنائے گئے تھے لیکن حقیقت میں یہ اپنے نام کی طرح موت کا سامان تھے جس میں جانے کے بعد کسی بھی قیدی کی رہائی تب تک نہیں ہوتی تھی جب تک کہ یہ مر نہیں جاتا تھا اس بقسے میں لگ بگ چھے انچ کا ایک چھوٹا سا ہول ہوتا تھا جو قیدی کے ساس لینے اور کھانا کھانے کا ذریعہ بنتا تھا یہاں تک کہ قیدی ٹوائلٹ تک اسی بقسے میں کرتے تھے جسے کہ کئی کئی ہفتوں تک صاف بھی نہیں کیا جاتا تھا اتنی تکلیفیں دینے کے بعد بھی اگر ان قیدیوں پر کوئی رحم کیا جاتا تھا تو وہ بھی صرف یہ تھا کہ قیدی اپنی مرضی سے سردیوں میں کھلے آسماء کے نیچے رہ سکتے ہیں تاکہ ٹیمپریچر گرنے سے ان کی موت ہو سکے دوستو شاید اپنی زندگی کے آخری پلوں میں کھلے آسماء کے نیچے اپنی چاند دینا پوری زندگی اس دوزخ نمہ بقسے میں جلنے سے بہتر رہا ہوگا دوستو نمبر نو پر بات کرتے ہیں میمرٹین جیل کے بارے میں دوستو کہا جاتا ہے کہ چھ سو چالیس میں صدی میں روم کے بادشاہ اینکس مارکیس نے سزا دینے کے لیے ایک جیل بنائی جسے آج ہم میمرٹین پریزن کے نام سے جانتے ہیں دوستو یہ کوئی کھلے آسماء کے نیچے چار دیواروں سے بنی ہوئی جیل نہیں تھی بلکہ ایک گندہ نالہ تھا جس کی گہرائی لگ بگ ساڑھے چھے فیٹ اور لمبائی تیس فیٹ تھی لگ بگ بائیس فیٹ چڑھائی والے اس نالے سے ہو کر پورے علاقے کا سیرویج کا نظام بہتا تھا اور قیدیوں کو یہاں ان کی سنوائی تک رہنا ہوتا تھا قسمت سے اگر بادشاہ کے سامنے پیشی ہوئی تو ٹھیک ورنہ کئی کئی دن تک بھوکے پیاسے قیدی اس نالے میں ہی اپنا دم توڑ دیتے تھے دوستو کہا جاتا ہے کہ سنوائی تو صرف ایک بہانہ تھا اصل میں اس جیل کو وجود میں لانے کی وجہ ہی قیدی کو جان سے مار دینا تھا جس سے پورے ملک کو یاد رہے کہ جس نے بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی اسے اس جیل کی تکلیفیں برداشت کرنا پڑ سکتی ہیں دوستو اس نالے کو جیل کی شکل میں اس طرح سے بنایا گیا تھا کہ جس کسی کی بھی موت اس نالے میں ہو جائے ان کی لاشیں ہد بہ ہد ایک دروازے کے راستے سے ندی میں بہ کر بہت دور چلے جائیں ہیر میمرٹائن تو آج کے دور میں ایک چرچ میں تبدیل ہو گیا لیکن اس وقت میں اس نے قیدیوں کی کتنے دردناک طریقے سے جانے لی ہوں گی شاید ہم سوچ بھی نہیں سکتے دوستو نمبر آٹھ پر بات کرتے ہیں امریکن سیول وار کی یہ ایک ایسی جنگ تھی جس نے صدیوں سے چلتی آ رہی گلامی کی زندگی کو جر سے اکھار دیا اور لاکھوں گلاموں کو ازادی سے رہنے اور جینے کا حق دل لیا لیکن دوستو گلامی سے ازادی والی اس سوچ کا سفر اتنا آسان نہیں تھا سال 1861 سے لے کر 1865 تک چلنے والی اس وار میں ان لوگوں کو قیدی بنایا گیا جو غلامی سے نجات کے لیے کھڑے ہوئے تھے ان لوگوں کی قربانیاں صرف قید ہونے کی حد تک نہیں تھی کیونکہ جس جیل میں انہیں بند کیا گیا تھا اس جیل کا نام انڈرسن ویلے تھا دوستو یہ ایک جیل تھی جو کہ شاید دوزک سے کم نہ تھی اتحاذ کا علم رکھنے والے کہتے ہیں کہ یہ جیل اپنی کپیسٹی سے بھی چار گناہ زیادہ قیدیوں سے بھری ہوئی تھی جہاں قیدیوں کے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہ تھا یہاں تک کہ قیدی جہاں رہتے تھے ٹوائلٹ بھی وہی کرتے تھے کچھ بھوک اور پیاس سے دم توڑ دیتے تھے اور کچھ کچھ جان لیوہ بیماریاں کھیر لیتی تھی دوستو انڈرسن ویلے کی ان بھیانک حالتوں پر کئی نوولز بھی لکھے جا چکے ہیں جن میں ان قیدیوں کو زندہ لاش تک بیان کر چکے ہیں دوستو اٹھارہ سو پینسٹ میں یہ سیول وار تو حتم ہو گئی لیکن ان قیدیوں کو انصاف کبھی بھی نہیں ملا اور غلامی سے جو ازادی ملی اس کا جشن منانے کے لیے یہ لوگ اب زندہ نہیں تھے دوستو نمبر ساتھ پر بات کرتے ہیں تھائیلنڈ کے شہر بینککوک میں مجود بینککوانگ پریزن کی دوستو یہ جیل قیدیوں سے اوور لوڈڈ ہے اس جیل میں نہ صرف تھائیلنڈ بلکہ دنیا بھر سے قیدی اپنی سزا کاٹ رہے ہیں اس کو دنیا کے ہترناک ترین جیلوں میں سے ایک مانا جاتا ہے 1930 میں بننے والا یہ جیل 3500 قیدیوں کے لیے بنایا گیا تھا لیکن آج یہاں 8000 سے زیادہ قیدی مجود ہیں جسے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جیل اتنا بھرا ہوا ہے کہ یہاں سانس لینا بھی مشکل ہے ان میں سے زیادہ تر قیدی 25 سال قید کی سزا کاٹ رہے ہیں اور 10% قیدی سزا موت کا انتظار کر رہے ہیں اور ان 10% قیدیوں کو ہر وقت پاؤں میں بیڑیاں پناہ کر رکھا جاتا ہے یہی نہیں بلکہ ہر نئے آنے والے قیدی کو بھی پہلے تین مہینے تک پاؤں میں بیڑیاں پہن کر رکھنی پڑتی ہیں یہاں قیدیوں کو دن میں صرف ایک وقت کا کھانا ملتا ہے جس میں ایک بول چاول اور سوپ شامل ہیں اور قیدیوں کو اور بھی کھانا چاہیے ہو تو ان کو جیل میں امیر قیدیوں کے کام کرنے پڑتے ہیں جو ان کو پیسے دیتے ہیں اور یوں غریب قیدی کینٹین سے دوسرے وقت کا کھانا ہرید سکتے ہیں تھائیلینڈ میں ڈرگ سمگل کرنا کسی کو قتل کر دینے سے بھی بڑا جرم ہے اور یہاں ڈرگ سمگلر 50-50 سال کی قید کاٹ رہے ہیں دوستو نمبر چھے پر بات کرتے ہیں لا سیبنیٹا پریزن کی جو کہ وینزیولا میں مجود ہے سوٹ امریکہ میں واقعہ اس ملک میں دنیا میں دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ قتل ہوتے ہیں اسی لیے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ وینزیولا کے جیلز ہترناک قیدیوں سے بھرے پڑے ہیں وینزیولا کی اپنی حکومت کے مطابق ان کی جیل میں 80 فیصد قیدیوں کے پاس ختھیار مجود ہیں سیبنیٹا پریزن میں وینزیولا کے 377 قیدیوں کو رکھا گیا ہے ان 3700 قیدیوں کو ایک ایسی عمارت میں رکھا گیا ہے جو کہ صرف 700 قیدیوں کو رکھنے کے لیے بنائی گئی تھی اس لیے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ان قیدیوں کو اس جیل میں بھیڑ بکریوں کی طرح پیک کیا ہوا ہے یہاں ہر 1.500 قیدی کے لیے صرف ایک گارڈ مجود ہے اسی لیے یہاں قیدیوں کو کنٹرول کرنا انتہائی مشکل ہے قیدیوں کو صرف سونے کی جگہ حاصل کرنے کے لیے جیل میں سخت محنت سے کام کرنا پڑتا ہے چھوٹے قیدیوں کو جیل کے ٹوائلرز کے پائپ سے پانی پینا پڑتا ہے اسی لیے جیل میں کافی دفعہ فسادات ہو چکے ہیں 1994 میں 108 قیدی انہی فسادات میں مارے گئے تھے 2013 میں بھی 16 قیدیوں کی جان فسادات میں چلی گئی وینزیولا کے سابق صدر ہیوگو شاویز کے اپنے مطابق یہ جیل جہنم کا ایک دروازہ ہے دوستو نمبر پانچ پہ آتا ہے امریکن شہر نیو یاک میں مجود ریکرز آئلنڈ نامی یہ جیل یہ جیل ایک جزیرے پر مجود ہے اور یہ امریکہ کا تیسرا بڑا جیل ہے یہاں ایک سال سے کم سزا حاصل کرنے والے چھوٹے مجرموں کو رکھا جاتا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ چھوٹے مجرموں سے بھرا ہوا یہ جیل آہر دنیا کے سب سے ہترناک جیلز میں سے ایک کیسے ہوا دوستو ریکرز آئلنڈ کا ریکارڈ بے حد حراب ہے یہاں قیدیوں کو ٹورچر کرنے کی ایک لمبی تاریخ مجود ہے جیسا کہ ایک دفعہ خود جیل کے گارڈز نے چھے قیدیوں کو حکم دیا کہ دو قیدیوں کو جتنا مار سکتے ہو مارو مشہور امریکن احبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق دو ہزار تیرہ میں ایک سو انتیس قیدی اس جیل کے گارڈز سے ٹورچر ہو کر کافی زہمی ہو گئے تھے ان میں سے بیشتر قیدی ذہنی طور پر بیمار ہو گئے تھے ان قیدیوں نے جیل گارڈز پر ریپ سے لے کر ٹورچر تک ہر الزام لگایا ریکرز آئلنڈ میں کل ملا کر نو بیلڈنگ موجود ہیں کچھ سال پہلے امریکن حکومت نے ان میں سے ایک جیل کو بند کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور ان قریب یہ اس جیل کو بند کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں دوستو نمبر چار پر بات کرتے ہیں پیٹک آئلنڈ نامی ایک جیل کی جو رشیہ کے شہر ولوڈکا میں موجود ہے دوستو یہ جیل بھی ایک جزیرے پر واقع ہے اور اس کے اردگرد وائٹ لیک نامی ایک جھیل کا جمع دینے والا پانی موجود ہے اس جیل میں رشیہ کے ہترناک ترین قیدیوں کو رکھا گیا ہے قیدیوں کو دن میں 22 گھنٹے ایک انتہائی چھوٹی سی کوٹری میں قید کر کے رکھا جاتا ہے جہاں صرف دو لوگوں کے رہنے کی جگہ ہوتی ہے اور صرف ڈیڑھ گھنٹا قیدیوں کو اس چھوٹے سے پنجرے سے باہر نکلنے کی اجازت ہوتی ہے ان قیدیوں کو سال میں دو دفعہ باہر کے لوگوں سے ملنے کی اجازت ہے پریزن سیکالوجسٹ کے مطابق یہ جیل لوگوں کو برباد کر دیتا ہے تین سے چار سالوں میں قیدی ذہنی مریض بن جاتے ہیں یہاں نہ تو پراپر باتھرومز موجود ہیں اور نہ ہی پانی کی پراپر سہولت یہاں کی سب سے خطرناک بات یہاں کا اکیلا پن ہے اگر کسی قیدی نے جیل کا کوئی حکم ماننے سے انکار کر دیا تو اس قیدی کو ایک کمرے میں اندھیرہ کر کے ایک کرسی سے باندھ کر پندرہ دن کے لیے بٹھا دیا جاتا ہے جہاں اس کو صرف اندھیرہ نظر آتا ہے یہاں باتھروم کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے آدھے قیدی سخت بیمار پڑ چکے ہیں اتنی سختیاں ہونے کی وجہ سے یہاں قیدیوں کے درمیان کبھی بھی فساد نہیں ہوا دوستو نمبر تین پر ہے کیرنڈیٹو پریزن جو کہ برازل کے شہر سوپولو میں واقع تھا ویسے تو یہ جیل اب بند ہو چکا ہے لیکن اس جیل میں جانے کا مطلب موت کو دعوت دینا تھا چھالیس سال تک کھلے رہنے والے اس جیل میں تیرہ سو قیدی جان سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں قیدیوں کو انتہائی چھوٹے پنجرے نمہ جیلز میں بند کر کے رکھا جاتا تھا اور جیل گارڈز کی مرضی ہوتی تھی کہ کب کس قیدی کو گولی مار دیں یہاں قیدیوں پہ اتنا شدید تشدد کیا جاتا تھا کہ دو ہزار دو میں امنیسٹی انٹرنیشنل نے اس جیل کے حلاف بقاعدہ طور پر موہم چلانا شروع کر دی اس جیل میں قیدیوں کے ساتھ جان بوجھ کر چوہے چھوڑ دیے جاتے تھے اور ان کو اندھیرے میں رکھا جاتا تھا لیکن صرف ٹارچر ہی نہیں اس جیل کا مسئلہ اور بھی تھا اس جیل میں ایڈز ہر طرف پھیل چکا تھا ایک رپورٹ کے مطابق اس جیل میں ہر پانچ میں سے ایک قیدی کو ایڈز تھا دوہزار دو میں اس جیل کو عالم دنیا کے شدید پریشر کے بعد بند کر دیا گیا تھا دوستو نمبر دو پہ بات کرتے ہیں سیریا کی جیل ٹیڈ مور کی یہ جیل سیریا کے ریگستان میں دیمسک سے لگ بھگ دو سو کلومیٹر کی دوری پر موجود ہے اور یہ جیل ڈیتھ وارن کے نام سے بھی جانی جاتی ہے یہاں قیدیوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ برا سلوک کیا جاتا ہے جو کہ الفاظ میں بیاء کرنا کافی مشکل ہے یہاں قیدیوں کو مارنا اور کھانا نہ دینا ایک عام بات ہے سب سے زیادہ پرابلم یہاں لوکل گینگز کی وجہ سے ہوتی ہے انیس سو اسی میں سیریا کے پریزیڈنٹ نے لگ بھگ چوبی سو قیدیوں کو جیل کے اندر ہی مروا دیا تھا پھر دو ہزار ایک میں اس جیل کو بند کر دیا گیا تھا لیکن بڑھتے ہوئے کرائم کو دیکھتے ہوئے دو ہزار گیارہ میں اس جیل کو دوبارہ کھول دیا گیا دوستو اب لاسٹ پر بات کرتے ہیں دوستو یہ جیل اپنی حیوانیت کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہے اس جیل میں ہونے والے کارناموں سے انسان کی روح کام جاتی ہے یہاں کے قیدی ایک دوسرے پر دارندوں کی طرح ٹوٹ پڑتے ہیں نائنٹیز کے دوران اس جیل میں قیدی ایک دوسرے کو کھا جائے کرتے تھے اس جیل کو پانچ سو قیدیوں کے لیے بنایا گیا تھا لیکن انیس سو نوے میں یہاں سات ہزار قیدی ہو چکے تھے اب آپ خود ہی سوچئے کہ کیا حال ہوگا وہاں کا دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا اللہ حافظ